ہمارے ساتھ ایک ایسی سٹوڈنٹ ہے جو پاکستان سے یوکے میں ہول سیل کرتے ہیں اور اپنا پہلا دو لاکھ پاؤنڈ کا سیل ہٹ کیا ہے ویور کو آپ اپنا نام بتائے میرا نام حارس خان ہے اور میں پاکستان سے بلونگ کرتا ہوں پاکستان کس علاقے سے جی سر آپ پاکستان میں کس علاقے میں ہوں پشاور سے ہوں بس آگے جو پلین ہے وہ ترکی کا پلین ہے مطلب کے نیکسٹ ویک میں چلا جاؤ وہاں پاکستان کیوں ترکی کیوں جو جانا ہے صرف پاکستان میں نہیں رہنا ہے کیوں وجہ یہاں پر نہ تو مال کی حفاظت ہے نہ تو جانگ کی حفاظت ہے یہ ڈائلہ کئی میں نے سنا ہے میں نے آپ کا مائی ایمیزان فرس سیل کمیونٹی میں آپ کا پوسٹ دیکھا تھا کہ آپ نے اپنا پہلا دو لاکھ پاؤنڈ کا سیل ہٹ کیا ہے پاڈکیسٹ کو آگے لے جانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے سیلر سنٹرل پر جائے آپ ہمیں اپنا سیلز دیکھا کے دو تین بار ریفریش کریں تاکہ ویورس کو جو ہے یہ چیز لیجٹ ای نو آپ لیجٹ ہوں میں لیجٹ ہوں لیکن میں اس چیز کو جو ہے ریپورٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے چینل پر کہ ہاں جو سٹوڈنس میں سامنے لا رہا ہوں یہ لیجٹ ہے اور یہ موڈل جو ہے پوری دنیا سے جو ہے پاسیبل ہے جی سار تو ابھی میں سکرین شیئر کروں گا جی آپ اپنا سکرین شیئر کر کے آپ اپنے سیلر سنٹرل پر جائے اگر آپ نے اپنے کوئی انفرمیشن کو ہائیڈ کرنا ہے ایس اکھے ہم آپ کی پرائیویسی کا خیال رکھیں گے ہم اسے بلر بھی کر سکتے ہیں جی ٹیک ہے سر ابھی نظر آ رہے ہیں سر جی آپ کا سکرین جو ہے نظر آ رہے ہیں تو یہ جو ہے منٹ ٹو ڈیٹ جو سیلز ہے اس منٹ کا تو یہ ہے ایک کس ہزار پاؤنڈ آپ نے ایک کس ہزار پاؤنڈ کا سیل کیا ہے جی سر نائیس آپ نے اوور آل کتنا سیل کیا ہے ایئر ٹو ڈیٹ کا کر دیتا ہوں اپلائی آپ نے ایک لاکھ پچان میں ہزار پاؤنڈ کا سیل کیا ہے اوکے اس ایک لاکھ پچان میں ہزار پاؤنڈ میں آپ کا ٹوٹل نیٹ کتنا ہے سر تقریبا مطلب ابھی جو ہے چاریس پچاس ہزار پینتیز ہزار راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہوگا کیونکہ آپ ہول سیل کر رہے ہیں جی جی پروڈک سورس کہاں سے کر رہے ہیں کیونکہ ایک لاکھ پچان میں ہزار میں پینتیز ہزار مارجن پریڈی لو ہے آپ کا سورسنگ ایکسپنسیو ہے جی جی سر اس میں جو ہے پیل اور ہول سیل دونوں انرول ہیں مطلب پیل جو ہے وہ اسکورسنگ کرتا ہوں اور ہول سیل جو ہے وہ یوکے میں سپلیئر سے کرتا ہوں اوکے 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 آپ نے ایمیزان کب شروع کیا ایمیزان تقریبا مطلب سیکھ تو دو تین سال پہلے رہا تھا لیکن ابھی جو ہے ایمیزان تقریبا ایک سال پہلے ایک سال پہلے آپ کو فرس سیل ملا تھا آپ کی انویسمنٹ کتنی تھی انویسمنٹ سٹارٹ میں تقریبا تین ہزار پاؤنڈ چار ہزار پاؤنڈ تھی چار ہزار پاؤنڈ کہا سے آئے وہ تو سر فرس ٹائم جو ہے جب میں ایمیزان سیکھ رہا تھا جب میں نے یونیورسٹی جوائن کی تو اس کے لئے میں نے اپنا بائک بھی سیل کیا تھا اور موبائل جو ہے سب کچھ یہ سارا کچھ سر میں نے سیل کیا تھا اس کے بعد پھر جب انرول ہوا جب سب کچھ سیکھ لیا تو پھر باب ایسا بھی کرز لے لیا اپنے بھائی سے بھی کرز لے لیا اور پھر جو ہے لٹی ڈی بنائی اور ایکاؤنٹ بنایا پھر یو ایس میں بھی اسے کچھ سٹارٹ کیا آپ نے پڑھائی کہا تک کی ہے ایف ایس سی ابھی ایگزیم دیا تو پڑھائی جاری کرنے کا ارادہ ہے یا نہیں آپ کو اب مزہ آنے لگا ہے نہیں آگے انشاءاللہ بیزنس کا پلان ہے تو کیا لگتا ہے کہ یہ آپ تو یہ پروسس آپ ترکی سے کر سکتے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ بات صحیح ہے نکلو اچھی بات ہے تو کیا لگتا ہے کہ ٹرکی میں بھی ایمیزان شروع کرنا ہے یا اونلی یوکے پہ فوکس رہنا ہے سر یوکے اور یو ایسے جو ہیں مین مرکٹ پلائی آپ نے ابھی تک یو ایسے میں کیوں نہیں کیا وجہ یو ایسے اور یو ایسے میں آج تک آپ نے سٹور لانچ کیا یا نہیں جی سر آپ نے ابھی تک یو ایسے میں سٹور لانچ کیوں نہیں کیا جی بلکل یو ایسے میں سیل کی ہے لیکن وہ ہل سیل کا ہے ابھی اتنا نہیں ہے توڑا اتنا پان ہزار ڈالر دس ہزار ڈالر تکریبا ہوگا اچھا تو آپ کا یو ایسے میں بھی ہے آپ دس ہزار ڈالر وہاں سے کر رہے ہیں اور یو ایسے میں بھی کر رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ایمیزان ناممکن ہے ہمارے اکاؤنٹ بلوک ہوتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچا ہے کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا کہ ایمیزان صحیح لوگوں کا اکاؤنٹ بلوک کر دیتا ہے فرس بات یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ کو بلوک کر دیتا ہے ایمیزان تو اس کی تومین ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں بھی لوگوں نے فراد شروع کی ہے کہ چین ڈسٹیگوٹر کی بجائے لوگوں کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایسے پروڈکٹس دے دیتا ہوں جو تمہیں چالیس پتیاس زیادر کا پروفیٹ مل رہا ہے تو وہ کیا جار دیتے ہیں کہ چین میں منفکچرر سے برینڈ کے پروڈکٹس بنا کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ میں بداؤ این وائس کے بداؤ اپرویل کے آپ یہ سل کر دیں تو پہر جب امازون ان وائس مانگتا ہے ات اندیسٹیگوٹی مانگتا ہے تو پہر اس کے پروڈکٹس I think آپ کا جو ہے وائس stuck ہو گیا ہے for some reason Hello Connection lost ہو گیا تھا بات ہو رہی تھی وہ جو ہے برینڈ کی ان وائس کی اوکے یا برینڈ کی ان وائس کی یاب 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 تو I know ایمیزان جو ہے اگر اتنی بڑی کمپنی ہے تو ظاہری بات ہے ہم دھوکہ تو نہیں کر سکتے ایک نہ ایک جو ہے دھوکے کا جو ہے ٹائم توڑا شورٹ پیریٹ کا ہوتا ہے تو آپ کا آپ نے ہماری یونیورسیری کب جوائن کی تقریباً ہم دو سال یا پندرہ سولہ مہینے ہوں گے تو جو چیز آپ نے یونیورسیٹی میں سیکھی آپ نے سکول میں یہ چیزیں سیکھی تھی یا نہیں نئی بیس سال میں تو نہیں سیکھی امی اببو کا کیا ریاکشن ہے آپ نے امی اببو کو بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے ایمیزان پر دو لاکھ پاؤنڈ کا سیل کیا ہے اور پینتیس ہزار پاؤنڈ کا آپ کو منافع پینتیس ہزار پاؤنڈ میں آپ کو گیرنٹی دیتا ہوں یوکے میں جو لوگ بیس تیس ہزار سال سے رہ رہے ہیں ان کے پاس بیس تیس ہزار پاؤنڈ ان کے ایکاونڈ میں نہیں ہوتا بیلکل سر تو انہیں نے بہت شہباشی دے دی دی دونوں بھائیوں بڑے بھائیوں کے لیے ایمازون ایوے سیک ایک اکاؤنڈ بھی بنائی ہے اب ان کے لیے بھی پروڈکس لگا رہا ہوں ایکاونڈ پر تاکہ ان کے بھی سیلز سٹارٹ ہو جائے تو وہ لائمی کرنی نہ پڑھیں آپ نے امی کو بتایا ہے کہ آپ نے کس سے سیکھا ہے مجھے یہ چاہیے دیکھیں مجھے سب سے پتا ہے میں اس کا پیچھے موٹیو یہ ہے کہ میں آپ میں ہر ایک ماہ کے بچے کو جو ہے ہیلپ کروں اور وہ مجھے دعائے دے تو ان دعاوں کے وجہ سے تو میں آگے جاتا تو ابھی کیا ارادہ ہے آپ نے کہا کہ آپ نے اپنا پرائیوٹ لیبل اور ہول سیل دونوں کرتے ہیں آپ اپنا برینڈ نکالیں گے آپ اپنا ٹریڈ مارک ریجسٹر کریں گے یا نہیں تو انشاءاللہ سر آگے بہت بزنس کرنے کا پلین ہے ابھی تو ایج بھی چھوٹی ہے آپ کی عمر کتنی ہے بائد ہوئے دیس سال انیس سال ماشاءاللہ نہیں نہیں آپ کی ایج آپ نے صحیح ٹائم پہ شروع کیا ہے آپ جب ستائیس ستائیس کی عمر پہ جاؤگے تو آپ جو ہے ہماری طرح پھر بینٹلی اور فراری چلاوگے یہ غلط توچ ہے یہاں پر پاکستان میں جو ججز کی اس وقت جو تنفع ہے یہاں پر اگر ہم پرائیویٹ لیابر سٹارٹ کریں تو ہم ججز کی جتنی حلال تنخواہ ہے اس سے لوگ زیادہ کما سکتے ہیں تو ابھی بھی لوگ جو ہے ڈیگر کے پیچھے باگتے ہیں کہ ہم ڈیگری لیں گے تعلیم کریں گے تیس چالیس سال زائے کرتے ہیں پھر جو ہے ایک لگ دو لگ پر جوک کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان سے ایک انیس سالہ لڑکا کر سکتا ہے تو پچاس ساٹھ سال کا بڑا نہیں کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا سر صرف ٹیلنٹ ہونے چاہیے اور یہ بات ذہن میں ہونے چاہیے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں خود کو جو ہے انکمفرٹ زول میں ڈالنا ہے کہ بس میں یہ کر سکتا ہوں آپ نے اپنی یونیورسیری کس لیے جوائن کی کس مائنسیٹ کے ساتھ جوائن کی آپ نے دیکھے سر مطلب ہم جو ہے سکول جاتے تھے کولیج جاتے تھے وہاں پر کچھ نہیں مطلب جیب کے لیے پیسے نہیں ہوتے تو پیر شاہدانور کی ویڈیوز دے کی اس نے کہا کہ بیزنس کرو اور غریب ہو تو ہم نے کہا چلو ٹریک کرتے ہیں تو جب ہم نے ایک سٹیپ دیا تو 50% چانسے ہمارے کامیابی کتے ہیں 50% چانسے ہمارے ناکامی کتے ہیں لیکن الحمدللہ ہم 100% کامیاب ہو چکے ہیں تو میں لوگا کبھی یہ ادوائز دوں گا کہ سٹیپ لے کم از کم 50% یا بات بھی شاہدانور سے سٹیپ کی ہے کہ 50% چانسے تو کامیابی کتے ہوں گے ناکہ تو یونیورسٹی میں اور بھی سٹیڈنس ہے میں نے بہت سی سٹیڈنس کے ساتھ پارکیسٹ کیا ہے آپ پہلے نہیں جن کے ساتھ مجھے خوش ہوتی ہے آپ لوگوں کو سامنے لانے کے لیے اس میں ایسا اور کوئی بات نہیں کہ میں آپ لوگوں کو کچھ لوگ آپ سے یونیورسٹی میں ایسے لڑکے ہیں جو ایک ایک ملین ڈالرز تک سیل انہوں نے ہٹ کیا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ کیمرہ پہ آئے تو آپ کو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے جو ہے میرے ساتھ پارکیسٹ میں آنے کے لیے ایگری کیا دیکھیں سر جب ایک انسان ایک سال محنت کرتا ہے اور خود کو ایک انکومفرٹ زون میں ڈال دیتا ہے تو پھر اس کے ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو سٹرگل کی ہے میں یہ لوگوں کو دکھاؤ ہوتا ہے کہ لوگوں میں غیرت جائے میرے طرح جو اور بھی لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کامیاب ہو جائے اور وہ بھی جو ہے اس بزنس میں کیونکہ میں چیز جو ہے پاکستان کا نام جو ہے وہ آگے آگے لے جانا ہے تو بہت سے خیال آئیتا ہے جن میں بس پوڈکیسٹ کرلو تو اوکے سو ابھی ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو اسکول میں استاد کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے آپ لوگوں کو ایک منٹور کی ضرورت ہے کونسا چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے استاد یا منٹور لوگوں کو شاہد امر کی ضرورت ہے نہیں اور بھی دنیا میں اور بھی بہت سے منٹور ہیں لیکن میں یہ بات اس لئے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس پاڈکیسٹ پہ اس چیز کو جو ہے آن ڈریکٹ دیا جائے تاکہ اور سٹوڈنس جو ہے یہ غلط ہی نہ کریں نا لوگ سمجھتے ہیں اپنے بچے کو سکول کالج بیچتے ہیں کیونکہ وہ کچھ بند پائے گا لیکن آپ کو پتہ ہے اور آل آپ نے کہا کہ آپ نے بیس سال آپ سکول گئے جی سر اس بیس سال میں اس بیس سال میں آپ نے کتابوں سے کیا سیکھا ہے مجھے بتائے آپ کی کتابوں میں کیا سیکھا ہے میں اگر سچ بات کہوں تو ابھی تک مجھے فیزیس کے ڈیفینیشن بھی نہیں یادی اور آپ کی کتابوں میں ایسا کیا ہے مجھے یہ سمجھاؤ میں میں نے تو خیر ہے نائنٹ میں سکول کو ڈراؤپ کیا ہے مجھے یاد نہیں لیکن مجھے انلی دو تین چیزیں یاد ہے وہ ترسٹی کرو وہ گریڈی ڈاگ مجھے یاد ہے اور وہ سکھ لیڈ اپلیکیشن مجھے یاد ہے آپ کی کتابوں میں ایسا کیا ہے آپ لوگ سکول جاتے ہو ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ گھنٹے آپ کیا سیکھتے ہو نہیں بتا سر ہم بزنس پر فوکس کرتے ہیں آپ نے کہا سے FSC میں میں نے کتابے دیا کی نہیں ہے FSC کی کتابوں میں کیا ہے سر میں نے تو کتر ہے کہ ابھی تک مجھے ڈیفینیشن بھی نہیں تھے میں نے FSC میں صرف بزنس پر فوکس کرتا میں نے 10م کلاس میں جو ہے ای کامرس فیل میں انٹر ہوئا تھا تو ابھی تک میں صرف اور صرف بزنس پر 10م کلاس میں میں 10 تک بھی نہیں گیا 10م کلاس میں کیا سیکھتے آپ لوگ سر وہ کہتے ہیں کہ قادیعظم اس صدی میں پیدا ہوا اور سلسلیر احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمیزان کی لسٹنگ کی یا آپ نے سپلائر سے بات کی سپلائر نے آپ سے پوچھا تھا کہ قادیعظم کب پیدا ہوئی اگر آپ کو نہیں پوچھا تھا وہ نے کہا کہ تمہاری بجٹ کتنی ہے یہی تو میں کہہ رہو نا کہ آپ اگر بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہو تو بینک والے آپ سے پوچھتے کہ آپ میں جی میں پی کتنا پیسہ ہے وہ نہیں پوچھتے کہ آپ کی ڈگری کیا ہے وہ نہیں پوچھتے کہ قادیعظم علام اقبال نے کیا کیا تھا تو آگے آپ کی کیا سٹرائٹیجیز ہے اس چیز کو آپ کس لیول تک لے جانا چاہتے ہیں سر آگے کا پلین یہ ہے کہ بس یہ جو ہے مطلب ای کامرس جو ہے ورلڈ وائیڈ بزنس ہے مطلب میری یہ خواہش ہے کہ ہر کنٹری میں اپنی بزنس ہو مطلب انسان جہاں پر بھی جائے تو لیپٹوپ کے ساتھ نا بس آپ کو صرف لیپٹوپ اور انٹرنیٹ چاہیے آپ سٹاربکس سے کر سکتے ہو سٹاربکس میں جو ہے سپلائر بیٹا ہے سارا کچھ ور چلے امیزان ٹیک کیر کر لیتا ہے سب کچھ کر لیتا ہے تو کیسا فیلنگ رہا جب آپ کو امیزان سے پہلا پی آؤٹ آیا پہلا پی آؤٹ تو مجھے جب ملا تو مجھے پانچ دن بات پتا چل گیا ہے کہ میرا جو ہے سیل سٹارٹ ہوا ہے آپ اپنا پیسہ لینڈ کہا کرتے ہو یوکے میں یا پاکستان میں نہیں سر پاکستان میں ٹرانسفر وائز میں ٹرانسفر وائز میں آپ کرتے ہوں جی سر تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا کمیج میں ہم نے بھی اتنا کمالیا نہیں نہیں ابھی تو آپ نے اور پینتیس ہزار تو کچھ بھی نہیں ہے آپ نے تو ابھی اور آگے جانا ہے ابھی آپ نے پینتیس ملین تک جانا ہے آپ اگر ویجن دیکھیں ہمیشہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں سپنے دیکھا کرو قانونی جرم نہیں ہے میں کہا پشاور میں آپ نے وہ چھرسی لوگ دیکھے جو پل کی نیچے سوتے ہیں جی سر دیکھے ہیں سپنے جو ہے چھرسی لوگوں کا کام ہے حقیقی لوگ وہ سپنے نہیں دیکھتے وہ جو ہے عمل کرتے ہیں دریم بگ یہ بھی ایک بقواس بات ہے کہ دریم بگ نو آپ کو دریم آپ کو جو ہے ایکشن کی ضرورت ہے آپ کو جو ہے ایک اچھے پروگرس مجھے خوشی ہوئی کہ آپ کو جو ہے اس ایج میں آپ نے اس چیز کو اتنا سیریس لیا ہے یقین کریں یہ سامتنگ نیو نیو لائف جی سر تو ٹرکی جا کے کیا کرنا ہے امی ابو کو ساتھ لے کے جانا ہے یا اکیلے جانا ہے نہیں ابھی تو جو ہے مطلب ایک سال یا دو تین مہین یا چار مہین وہاں پر گزاروں گا ابھی ایک مہینہ پہلے جو ہے وہ دوبائی سے آیا ہو تو اپلائن تو بی ون بی ٹو یو ایس اے کیلئے کیا ہے وہاں پر انشاءاللہ میں ابو ساتھ لے جائیں گے انشاءاللہ اللہ جو ہے آپ کے سارے ارمان جو ہے پورے کرے تینکیو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اتنا ٹائم دیا اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے جو ہے اپنی سٹوری سامنے لائی ایک چیز ہم نے نا ایک چیز جو ہے ای تینک جب آپ نے اپنا سیل دکھایا تھا تو آپ نے ریفریش نہیں کیا تھا اگر آپ ایک بار اپنا سکرین شیئر کرے اور اپنا سالہ سینٹر کو دو تین بار ریفریش کرے تو مجھے تو یقین ہے لیکن دنیا والے جو ہے آپ کو پتا ہے پشتوں میں کہتے ہیں پھولے کھولے کی دکھتی ہوئی جیسے ہارم ایسا اللہ جو بہت خوشی ہوئی ایک لاکھ پچانمے ہزار پاؤنڈ یہ پھر بھی ایک سال میں کم ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کا جو ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دو ویکس کا سیل ہو جس قیمت ہے آپ کو اور آگے جانا ہے میں آپ کو جو ہے آت سے جائے جو ہے بات اتنا بھی گود نہیں کہ آپ نے ایک سال لگایا ایک لاکھ پچانمے ہزار پاؤنڈ بھٹ پھر بھی کہتا ہے امریکہ میں جتنی بھی لوگ امریکہ میں جتنی بھی لوگ بیس بیس تیس سال سے رہ رہے ہیں بیس تیس سال سے جو پینتیس ہزار پاؤنڈ آپ نے بنایا ہے ایک سال میں اور آپ کے پاس بچت ہے پروفٹ ہے یہ آج تک امریکہ میں جو بھی دیسی اس کے اکاؤنٹ میں دس ہزار ڈالر بھی نہیں ہوتے جب ایمازون سٹارٹ کر رہا تھا تو اس کے لئے بائیک بھیج دیئے تھا اس ٹائم جو ہے میرے پاس فون تھا تقریباً چیہ ساتھ ازار لیکن لڑکے تو لڑکوں کو تو بائیک اچھا لگتا ہے باہر نکالتے ہیں وہ جو شو آف کرتے ہیں آپ نے جو ہے اس ٹائم جو ہے میرے پاس ساتھ ازار روپے کا فون تھا ابھی چار لاکھ روپے کا فون ہے اس ٹائم میں نے بائیک سیل کیا تھا آج آپ نے میرے پاس اپنی گاڑی ہے سیکریفائیس آپ نے اپنے دے کہ جب آپ کمفورٹ زون سے نکلتے ہو آپ نے جو ہے اپنی خوشیوں کو جو ہے بائیک میں خوشی ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے کبھی چلائی نہیں ہے بات اگین انسان جب اپنی خوشیوں کو ایک ٹائم کے لئے سائٹ پر رکھے اور اپنے آپ پر کام کرے ای تنگ اس پینتیس ہزار پاؤنڈ پر جو ہے آپ اچھی گاڑی لے سکتے ہو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پیسے کو ری انویسٹ کرے اور اس پینتیس ہزار کو جو ہے آپ ایک ملین بنائیں دیکھیں سر میں بات جو ہے سکسس کی وہ یہ ہے کہ میں نے جو ہے فضول دوست جو ہے وہ سارے چھوڑ دیا تھے میرے جتنے بھی دوست ہیں سارے بیزنس منڈڈ ہیں اور سب لوگ جو ہے بیزنس کرتے ہیں میرا ایک بھی ایسا دوست نہیں ہے میرا سلام دعا بھی اس کو کے ساتھ نہیں ہے جو بیزنس نہیں کرتے سرکل جو ہے ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے بات سرکل کی نہیں انسان جب خود اکیلا ہو جاتا ہے اکیلا پن جو ہے یہ بہت بڑی طاقت ہے اور یہ ہر کسی میں نہیں اگر انسان خود کے ساتھ رہ سکتا ہے اور خود گروہ کر سکتا ہے تو ایسی انسان کو بیٹ کرنا جو ہے ناممکن ہوتا ہے اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں جو ہے اتنی اتنا پیشن ہے چیزوں کو کرنے کا اور ایکامرس کو آگے لے کے جانے کا تو دعا ہے کہ آپ کا ایکامرس سٹور اور بھی آگے جائے انشاءاللہ سر انشاءاللہ تو ان پیسوں میں سے امی کو کچھ دیا یا نہیں دیا ہاں بہت سار دیا سار امی کا جو ہے دیکھیں امی کا سپیشل خیال رکھنا اگر آپ اپنی امی کا خیال رکھو کہ خدا قسم آپ جو ہے جیسے میری امی میرے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تمہیں امریکہ کا بادشاہ بنائے ویسے ایک دن وہ دعا اگر آپ کو لگی تو پھر آپ کا سیلز جو ہے انسٹاپیبل ہوگا انشاءاللہ سر انشاءاللہ اور اگر آپ کا کوئی میسیج ہو نہیں سر بس کوئی میسیج تو نہیں بس میسیج صرف یہ ہے جو کم ایچ کے بچے ہیں لڑکے ہیں میری طرح وہ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ میں آگے جا کے جوب کروں گا مطلب ابھی بھی لوگ جب سکول میں پھوچھتے ہیں کہ آگے جا کے کیا کروں گے تو وہ کہہ گا کہ پائلٹ بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا آرمی کیپٹن بنوں گا وہ یہ نہیں کہتے کہ ایک ورلڈ کلاس بزنسمن بنوں گا یہ دیکھیں یہی تو ہے نا یہ ہمارے بچوں کو جو ہے فضول چیزیں سکھائی جاتے ہیں سکولوں میں یہ کتابیں ان پر سیل کرتے ہیں پینسل واسکٹ جو بھی ہو فضول کورٹس اور جو ہے اوہ سون بش ہوش یار یہ کر کے زاروں بچوں کا جو ہے زندگی برباد پر اینیوی اچھا لگتا ہے میرا تو یہی گول ہے کہ بچوں کو ایڈوکیٹ کروں میرا تو یہی گول ہے کہ آپ لوگوں میں آویرنس لاؤ آویرنس آئی تنگ کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے جو ہر ایک بندے کو کرنا چاہیے اور میں آپ کے اس اور میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہو کہ آپنی اس ایج میں نہ تو آپ فضول دوست آپ نہ سیگریٹ کی طرف گئے آپ نہ جو ہے لڑکیوں کے پیچھے بھاگے آپ نے گول پہ فوکس کیا ہول پہ فوکس نہیں کیا اگر آپ کا فیوچر جو ہے برائٹ ہے انشاءاللہ سر انشاءاللہ اگر اس ایج میں آپ نے منٹور کو جو ہے آپ نے چوز کیا میں ہمیشہ کہ تو منٹور کا مثال جو ہے گوگل میپس کی طرح تو نہ میں آپ کو جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں اگر آپ انسان ایک رائٹ منٹور کو ہائر کرے اور اچھے سٹرڈیجز کے ساتھ انشاءاللہ کوئی بھی انسان پیچھے نہیں رہے گا پارٹکیسٹ کو یہاں پر ختم کرتے ہیں تینکیو سو مچ کہ آپ نے ٹائم دیا